ایک بہت بڑے عالم ہے جس کو دنیا علامہ زمک شریح کے نام سے جانتی ہے بہت بڑی کتاب لکھی ہے قرآن کی تفسیر پر جس کو تفسیر کشاف کہتے ہیں تفسیر کشاف کے مصنف علامہ زمک شریح بہت علم دیا تھا اللہ نے بہت بہت علم دیا تھا اپنے دور کے بہت بڑے علم والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کی کتابیں آدھ بھی پڑھائی جاتی ہیں پرانے دوریں بھی پڑھائی جاتی تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی پیٹ ٹوٹ گیا تھا وہ لنگڑے ہو گئے تھے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے زمک شریح کسی نے پوچھا آپ بڑے نیک ہیں آپ بڑے نیک ہیں بڑے پریزگار ہیں بڑے عبادت گزار ہیں آخر یہ بتائیں کہ آخر آپ کی ٹانگ کیسے ٹوٹ گئی آپ کا پیر کیسے ٹوٹ گیا پیر ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے زمک شریح کہتے ہیں کہ بچپنے میں مجھے چڑیوں سے کھیلنے کا بڑا شوق تھا میرا بچپن چڑیوں سے کھیلنے کے حوالے سے بڑا شوقین تھا ہمیشہ میں چڑیوں سے کھیلتا رہتا تھا ایک دن میں نے ایک چڑیا پکڑی اور چڑیا پکڑ کر میں نے اس کے پیر کے اندر جو ہے وہ رسی باندھ لی ہلکی سی رسی جو آتی ہے دورہ جس کو کہتے ہیں میں نے دورہ باندھا اور چڑیا کو میں اڑانے لگا جب چڑیا اڑتی تو میں دورہ کھیچ کر کے پھر اس کو اپنے قریب کر لیتا اس طرح چڑیا اڑتی تو پھر اس کو قریب کر لیتا اسی طرح چڑیا اڑتی رہی میں کھیشتا رہا چڑیا نے ایسا کیا جب میں نے چڑیا کے لیے دورے کو دھیل دے دیا تو چڑیا اپنے گھوشنے کے اندر گھوش گئی اور جب اپنے گھوشنے میں گھوشی تو اندر سے وہ باہر نہیں نکلتی تھی میں زور لگاتا تھا وہ اندر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی آخرکار میں نے اپنے بچپنے کی پوری طاقت کو اکھٹا کیا اور زور سے جیسے میں نے چڑیا کو کھیچا تو دورے کی وجہ سے چڑیا کا پیر ٹوٹ گیا اور جب چڑیا کا پیر ٹوٹ گیا تو وہ پیر باہر آ گیا اور دورہ بھی نیچے آ گیا میری ماں نے چڑیا کا ٹوٹا ہوا پیر دیکھ کر غصے میں کہا بیٹے تُو نے یہ کیا کیا زمک شریف تُو نے یہ کیا کیا ایک چڑیا جو بے گناہ تھی معصوم تھی تُو نے اس کا پیر کھیچ کر کے توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد میری ماں کے موں سے یہ جملہ نکل گیا جا تُو نے ایک بے گناہ پرندے کا پیر توڑا ہے تُجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تُرا پیر نہ ٹوٹ جائے زمک شریف کہتے ہیں یہ میری ماں کی بدعا کا نتیجہ ہے کہ ماں نے بچپن میں بدعا دی تھی میرا پیر جو ہے وہ بڑھاپے میں ٹوٹ گیا یعنی ماں کی بدعا لگ کر کے رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں چڑیا کو عذیت پہنچائی چڑیا کو تکلیف پہنچائی اس پر ماں نے بدعا دی تو وہ زمک شریف جیسے شخصوں کو بدعا لگ کر کے رہی اگر انسان ماں کو خود تکلیف پہنچائے باپ کو خود عذیت پہنچائے اور ان کے دل سے جب بدعا نکلے گی وہ بدعا انسان کو کتنا ہلاک کرے گی کتنا تباہ و برباد کرے گی جیسے ان کی بدعا برباد کرتی ہے ویسے ان کی دعائیں بھی آباد کرتی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں